بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمان کا ذائقہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحہ کی کہ وہ پہاڑوں درستوں اور اونچی اونچی چٹیوں میں اپنے چھتے بنائے پھر ہر قسم کے پھلوں کا رست چوسے اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے اضافہ ایمان و ہدایت کی عظیم نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں ان نحل انتر قرآن کی اس آیت سے متعلق استاذ محترم مولانا وحید الدین خان تحریر فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی زندگی میں ایسی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو اس حقیقت کو بتاتی ہیں کہ شہد کی مکھی کو یقینی طور پر خارج سے وی جیسی رہنمائی دی جا رہی ہے خارجی رہنمائی کے بغیر شہد کی مکھی خود سے ایسا نہیں کر سکتی شہد کی مکھی جس طرح کام کرتی ہے اس میں اس نویت کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں مثلاً شہد کی مکھی کا چھتہ شہد کی مکھی اپنا ہر چھتہ انتہائی صحت کے ساتھ عالی ریاضیاتی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے بناتی ہے سوال یہ ہے کہ اس کو یہ ریاضیاتی علم کس نے دیا شہد کے ایک چھتے میں ہزاروں مکھیاں کام کرتی ہیں ان کا یہ کام اتنے زیادہ منظم انداز میں ہوتا ہے جس کی مثال کسی بھی انسانی کارخانے میں موجود نہیں شہد کی مکھیوں کو یہ ڈسپلن کس نے سکھایا یہ مکھیاں جب پھولوں کا رس لاکر اپنے چھتے میں جمع کرتی ہیں تو اسی کے ساتھ وہ انتہائی مناسب مقدار میں اس کے اندر ایک ایسا تحفظاتی مادہ پیزرویٹیو شامل کرتی ہیں جو شہد کو لمبی مدت تک خراب ہونے سے بچاتا ہے یہ فن شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا شہد کی مکھی شہد لانے کے لئے اکثر اپنے چھتے سے کئی کلومیٹر دور تک چلی آتی ہے صبح کو جب وہ شہد لانے کے لئے اپنے چھتے سے روانہ ہوتی ہے تو وہ کسی قدر اندھیرے میں نکلتی ہے لیکن شام کو جب وہ شہد لے کر اپنی آخری ٹریپ سے لوٹتی ہے تو وہ کسی قدر اجالے میں لوٹتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کو اس کا سفر اندھیرے سے اجالے کی طرف ہوتا ہے لیکن شام کو اجالے سے اندھیرے کی طرف اس لئے صبح کو اگر وہ اندھیرے میں روانہ ہو تو اسے اتمنان ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں اجالہ ہو جائے گا اور راستے صاف تکھائی دینے لگیں گے اس کے برقص اگر وہ شام کو دیر سے واپس ہو تو اندیشہ ہے کہ جلد ہی اندھیرہ ہو جائے اور وہ اپنے راستے سے بھٹک جائے صبح کے پہلے سفر اور شام کے آخری سفر میں فرق کرنے کا یشور اسے کس نے دیا مطالعہ قرآن صفحہ 101 تا 102 شہد کی تخلیق کے اس عجیب معاملے پر غور کرتے ہوئے یہ نکتہ معرفت واضح ہوتا ہے کہ جس طرح شہد کے اندر مادی مٹھاس پائی جادی ہے اسی طرح اگر ایک شخص شہد اور اس جیسی بے شمار تخلیقات خداوندی پر غور کرے تو اس غور فکر کے نتیجے میں اس کو وہ نادر رزق رب ملے گا جسے ایک قول رسول میں تامل ایمان کہا گیا ہے یعنی ایمان کی حلاوت اس سے مراد فکری اور روحانی صد پر ایمان باللہ کا وجدانی تجربہ ہے اور رسمی ایمان کے بجائے زندہ اور شوری ایمان کا لطیف ترین ذائقہ بینگلور 23 جون 2023 anna بتا دین جو سبل لازم بیت وست صورت رہا из For لازم